ناظرین آپ دیکھیں ریڈ لائن سپیشل طلت حسین کے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو سے آج یہ سیاستانوں کے لیے بہت اچھا دن ہے سپریم کورٹ نے ان کے سر پر لٹکی ہوئی تلوار تاہیات نہ اہلی کی ریموو کر دی ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی ہی جیسی ایک کورٹ کے ایک فیصلے کو واپس لینا پڑا جس کے نتیجے میں تاہیات نہ اہلی ایک میار بن گیا تھا تو آج کے پروگرام میں ہم تاہیات نہ اہلی اور سیاستدانوں کی اہلیت کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا میار ہونا چاہیے وہ آئینی شکیں جن کو استعمال کر کے تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ سنایا گیا تھا تیرہ ایپرن دوہزار اٹھارہ کو اس کو واپس لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کسی بڑے معاملے کی اوپر کنسنسس ڈیویلپ کر سکتے ہیں یا نہیں آئین کے اندر کیا ترمیم جب بھی حکومت اگلی بنے گی یہ ممکن ہے جس کے ذریعے سیاستدانوں کے لیے جو ہر جگہ پر پرکھے جاتے ہیں وہ طاقت میں بھی پرکھے جاتے ہیں وہ سکروٹنی کے وقت بھی پرکھے جاتے ہیں وہ عوام کے سامنے بھی پرکھے جاتے ہیں ان کی پرک کو تھوڑا سا ریالسٹک بنایا جائے تو ہمارے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب چیئرمن ایگزیکٹیو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل آپ پاس شکریہ ان کے ساتھ ڈاکٹر تارک فضل چودری مسلم لیگ نماز کی طرف سے ان کے ساتھ سنٹر ولید اقبال صاحب طریقہ انصال کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ اور عامر علیہ آسرانہ صحافی ایکسپریس نیوز آپ کا بہت شکریہ تو ولید صاحب سٹارٹنگ ویڈیو بطور پولیٹیشن اچھا دن ہے آج فیصلہ ہوا یہ تیہ ہو گیا کہ تاہیات نہ اہلی جو ہے وہ بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے آپ نے چار مہمان بلائے میں تو میں اس بات پر کانشیس ہوں کے وقت کوئی مختصر بات کرنی پڑے گی لیکن میں اس کا جواب علیہ دا حصوں میں بطور وکیل کے علیہ دا سے دینا چاہتا ہوں اور بطور پولیٹیشن کے علیہ دا سے دینا چاہتا ہوں بطور وکیل کے کیونکہ میں آئین اور قانون پڑھاتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی رہا ہوں پرائٹس بھی جو ہے اس میں بھی ہے سلسلہ انوالومنٹ میں پبلکلی یہ بات کر چکا ہوں دوہزار انیس کے اندر آسمہ جہانگیر فورم پہ لاہور میں جس پہ بڑے ٹکرز بھی جلے تھے اور بڑی ٹویٹس بھی ہوئی تھے کہ جی ولید اقبال بڑا سچ بول زیادہ ہی سچ بول گئے اور وہ اس وقت ہماری پارٹی گورنمنٹ میں تھی اور سینیٹر بنے بھی چھ سات مہینے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا جی کہ یہ تاہیات نہ اہلی میں دور لائر کے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسیسیو میجر ہے اس میں میں انکار نہیں کر رہا میں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ اب نیا 582B ہے کیونکہ 582B کو تو نکال دیا گیا اٹھارویں ترمیم میں تو یہ نیا 582B ہے یہ نہیں کہ کسی دن کسی کے بھی خلاف استعمال ہو سکتا ہے for a regime change یہ میں پبلکلی کہہ چکا ہوں میں اسے بیک ٹریک نہیں کروں گا تو اس پہ میں قائم ہوں اصولاً میں سمجھتا ہوں یہ ایکسیسیو ہے اور یہ چار پانچ سال سے بائی دوئے یہ معاملہ پینڈنگ تھا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے خود اس موضوع کو میں انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا دو نامور انڈیویجولز تو ہیں میاں نواز شریف اور جانگیر ترین صاحب اور بھی ایمین ایز اور ایمٹی ایز سابق تاہیات نا اہل اسی کی وجہ سے ہوئے ہوئے ہیں جن کے نام کوئی نہیں جانتا یا کم جانے جاتے ہیں بہرحال وہ ایک ایکسیسیو بات تھی تو میں اس پہ قائم ہوں یہ میں نے لیگلی بتایا اب پولیٹیکلی دوہزار چھے میں بطور چیئرمن پی ٹی آئی امران خان صاحب کیا چکے ہیں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے بارے میں کہ اگر اس کے میار پر پورا جانا ہے تو تو فرشتہ ہی پورے اتر سکتے ہیں بطی چینجڈ اس مائنڈ آفٹرورڈز میں ان کے اوریجنل موقف کی تائید کرتا ہوں اس لحاظ سے بہرحال انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور ہماری پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ اس کے حق میں ہی رہی اور اس وقت پولیٹیکل پوزیشن اور پولیٹیکل آنسر یہ ہے کہ اس کے سرکمسٹانسز اس کی ٹائمنگ کے آٹھ فروری کو الیکشن ہونا ہے اور آٹھ جنوری کو یہ فیصلہ آ رہا ہے اور پھر کن سرکمسٹانسز میں اور کس بیک گراؤنڈ میں کہ آپ اکتوبر میں دیکھیں کیسے فیصلے ہو رہے ہیں نومبر میں کیسے آ رہے ہیں آلہ عدلیہ سے دسمبر میں کیسے آ رہے ہیں تو پولیٹیکلی اور یہ ہمارے ٹویٹر ہینڈل پہ جو میں اس کی تائید کرتا ہوں ایز ای سپوکس پرسن آف مائی پارٹی کہ پولیٹیکلی یہ بلکل تاثر صحیح جا رہا ہے ایسا ہی جا رہا ہے اور حقیقی تاثر یہ ہی ہے کہ یہ میں آج نواز شریف کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس کا فیصلہ دو سال پہلے بھی آ سکتا تھا دو سال آگے بھی آ سکتا تھا ابھی آ گیا اور ان سرکمسٹانسز میں آیا اور وہ لادلہ اور وہ ساری باتیں جو ہیں اور اس کی پولیٹیکل پرائس بھی مجھے لگتا یہ پیہ کریں گے تاریخ صاحب آپ کی جماعت کو تو بالخصوص ٹارگٹ کیا گیا لیکن تعایات ناہیلی اس نے آپ نے بتایا جہانگیر خان ترین جو تھی وہ پی ٹی آئی کے اندر تھے جب وہ ناہیل ہوئے اور اب سزای آفتہ کی اگر آپ فیرس دیکھیں تو عمران خان کا نام اس کی اوپر پہلے آتا ہے اور اگر یہ معاملہ عمران خان کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید وہ بھی اس سے بینفیٹ کر سکتے بات ہی سیجیسٹنگ کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کیا گئے یوں ٹھیک بسم اللہ امان الرحیم سب سے پہلے تو میں سینیٹر ولید اقبال صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹیکنیکلی یہ بات تسلیم کی اور اپنا پہلا موقف بھی دورایا کہ ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ تاہیات ناہیلی جو ہے وہ اوور ڈوئنگ ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی خاص میاد یا مدت مقرر ہونی چاہیے ناہیلی اگر کسی کو بھی سزا ہوتی ہے تو ہی ریلی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنا ایک واضح موقف دیا پولیٹیکل جو انہوں نے بات کی میں ابھی اس کا ایک پولیٹیکل اس کو آپ کو جواب دوں گا دیکھیں ہمارے ہاں کوئی بھی فیصلہ اگر پوچھا جائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جیسے آپ نے سوال کیا تو اس فیصلے کو میرٹ پر نہیں دیکھا جاتا اس کا جواب جو ایک پولیٹیکل جس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو وہ دیکھتا ہے کہ اس فیصلے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اگر فائدہ مجھے ہو رہا ہے تو یہ فیصلہ بہترین فیصلہ ہے اس کا فائدہ اسی فیصلے کا فائدہ اگر میرے اپننٹ کو ہو رہا ہے گالیاں جج کو بھی اور اپننٹ کو بھی تو بسی کے لیے یہ ٹرنڈ بہت غلط ٹرنڈ ہے مروجہ اس وقت ہو چکا ہے مزارش یہ کہ جی فیسیلیٹیشن کی بات اگر سینیٹر صاحب نہیں کی ہے میرے میں اپنے کاغذات نمزدگی کی بات کرتا ہوں اگر میرے کاغذات نمزدگی مصطرد ہو جاتے ہیں الیکشن آٹھ فروری کو ہے تو کیا میں حق میں جانے پہ نہیں ہوں کہ میں ہائی کورٹ جا کے سپریم کورٹ جا کے وہاں پہ جا کے استعداء کروں روچی ہوں کہ جناب یہ فیصلہ آٹھ سے پہلے پہلے دیں تاکہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں نہیں لڑ سکتا آپ نے یہ فیصلہ چھ مینے بعد کیا میری حق میں کر دیا میری کیکڑی کاری تو اگر یہ فیسیلیٹیشن یا نون فیسیلیٹیشن کی بات نہیں ہے اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اور ایک ایسا سیاستدان اگر آپ اسی کا نام لے رہے ہیں کہ جو ملکہ تین دفعہ پرائیم نسٹر رہا ہے اپنی پارٹی کا وہ قائد ہے ہیڈ کر رہا ہے ممکنا طور پر چودی دفعہ ملکہ پرائیم نسٹر بن رہا ہے تو آٹھ فروری کے بعد کیوں فیصلہ کرنا ہے بھئی تاہیات ہی رکھنی ہے تو آپ الیکشن سے پہلے رکھیں اگر آپ نے تاہیات نہیں رکھنی پانچ سر رکھنی ہے تو الیکشن سے پہلے فیصلہ کریں تو یہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے یہ جو ٹائم لیمنٹس ہوتی ہے یہ خاص ایونٹس سے پہلے ری ایشورڈ آج فیل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک پرانا فیصلہ جس کی آپ بکٹم تھے اس کو نلیفائی کیا لیکن اپلائیس ٹو ایبری بڈی آپ بطور پولیٹیشن یہ اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے تلت صاحب جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ہم نورملی سٹک کر دیتے ہیں کسی ایک پرسنیلیٹی کے ساتھ اس کے لیے کیا گیا ہے حالانکہ اس طرح کا فیصلے فر آل ٹائمز ٹو کم کالمران خان صاحب نے آل ہوتے ہیں تو یہ ان پر بھی اطلاق یہی ہوگا میں ایک بات کر رہا ہوں اسی طرح کوئی اور جہانگری درین صاحب ہے ان کی اپنی پارٹی ہے عمران خان صاحب کے وہ بیسٹ بڑی رہے ہیں ان کے سارے وہ ساتھ رہے ہیں تو لہٰذا اس کو ایک آورٹیس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہترین فیصل ہے ساری عمر کے لیے آپ کسی کو وکٹمائز نہیں کر سکتے تو قانون میں کیسے آپ اسے وکٹمائز کر سکتے ہیں کہ بوری عمر کے لیے آپ نائل ہو جائیں حضن صاحب زیادہ شرمندگی کی بات تو اس بینچ کے لیے ہے جس نے پہلے یہ فیصلہ دیا تھا یعنی جماعت کس کو بینفیٹ ہو رہا ہے کس کو نقصانا اس کے ہم بحث جاری رکھ سکتے ہیں لیکن بہت ایمبرسنگ نہیں ہے اس بینچ کے لیے جس کے اندر سے دو چیف جسٹسز بھی نکلے تیسرا لائن میں لگا ہوا ہے اور جب وہ فیصلہ آیا اور اس کے اندر ہم نے اب دوبارہ جب اس کو پڑا تو اس کے اندر تو قرآنی آیات جو ہیں اخلاق کے بارے میں کردار کے بارے میں اور تاہیات ناہیلی کو جسٹیفائی کیا گیا اس کے اندر ساکر نصار تھے جازل ایسن صاحب تھے اب تصویر بھی ان کی چل رہی ہے اس کے اندر بندیال صاحب موجود تھے ویری ایمبرسنگ فتم نہیں صلی اللہ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر عدالتی فیصلی بھی چینج ہو جاتے ہیں حالانکہ عدالت ایک ایسا انسٹیوشن ہے جس کو رجیم چینج ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آج یہ پھر نہیں ہونا چاہیئے تھا میں اس وقت سے شروع کر رہا ہوں اب ایک امینڈمنٹ آئی پارلیمان نے کی پانچ سال نایلی کی مدد کا تیعن کی شور و ویلہ مچ کیا کہ یہ تو پرسنل سپیسیفک ہے اور ایسی قانون سادی جو پرسنل سپیسیفک ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے اب اس سے سوڑا سا پیچھے چلے جائے کہ جب ایک پانچ رکنی بینچ نے پرسنل سپیسیفک ججمنٹ دی ڈیٹ وز پرسنل سپیسیفک سکسٹیو ون ایف میں کیا بلکہ پورے آئین میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ لائف ٹائم نہ آئے لو آپ نے اس کی انٹرپیٹیشن کی نظر آ رہا تھا اس وقت بھی ساری دنیا کو سارے پاکستان کو کہ یہ پرسنل سپیسیفک ججمنٹ آئی ہے اور پھر جس کے خلاف ہوئی تھی وہ انہوں نے بھگتا ابھی تک وہ آج وہ سرخ رو ہوئے بار کانسلز کا اس وقت بھی یہی سوچ تھی اور یہی ہماری بات تھی کہ یہ لائف ٹائم نہ ایلی زیادتی ہے اب میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں اسی بینچ کے ایک جج صاحب وہ ایک اور بینچ ہیڈ کر رہے تھے اس میں بھی سکسٹی ٹو ون ایف کی بات اور فیصل واؤڈا صاحب کو صرف اختفاق کیا کہ ان کی ریزگنیشن کو ایکسپٹ کر کے لائف ٹائم ان کو نہیں کیا کیوں اور اسی میں ابزرویشن دے رہے ہیں کہ this is draconian law وہ بھول کہی سے دراصل ہے اس وقت انہیں کیا فیصلہ دیا تھا اگلی بات آکار ایک کیس میں ذاتی طور پر بطور وکیل میں نے وہ کیا ایک سیاستدان تھے اس میں الیکشن پٹیشن تھی وہ میں نے کہا جی کہ یہ تین ہزار چار سو کنال انہوں نے ارازی وہ کنسیل کی ہے پھر دو سو پچاس ارازی ایک اور کنسیل کی ہے پھر اپنی انکم جو ان کا اسلام آباد میں گھر تھا ڈھائی لاکھ روپیہ کرایا لے رہے تھے اس کو بھی کنسیل کی ہے تو یہ میں نے پھر وہ ریفرنس وہی دیا جو عمران احمد خان نیازی بنام نواز شریف جو کیس تھا میں نے کہا جی اس میں آپ نے صرف ایک اقامہ پہ اس کو کر دیا کہ یہ وہ پیسے وصول نہیں بھی کیے تو اس کی پرابٹی تھی جو کہ اس کو کنسیل نہیں اور نہیں وہ انہوں نے نوٹس بھی نہیں ایشو کیا اور یہ کہا کہ جناب پلوں کی نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے تو سوری ڈیس میس اس فورم کو بارے مجھے بتائے گا کیونکہ میں اس کے قریب قریب جو ہے میرا زمین ارازی جو ہے میں آپ کو پہلے خرید دوں اس کو کنسیل کروں تاکہ مجھے بھی یہ سہولت بھائی ہے وہی وہی بینچ ہیڈ کر رہے تھے جو پہلے بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے یہ کیا آمیر یہ ہے یہ پرسنل سپیسیفک ہے کسی خاص کو بیریفٹ کرنے کے لیے ولید نے پوائنٹ اٹھایا سینیٹر صاحب نے کہ یہ ٹائمنگ سسپیشیس ہے ولید صاحب نے جو پہلا حصہ بیان کیا وہ کمال تھا کہ 582 بھی ہی نئی شکل تھی وہی کیونکہ شوری اور لا شروط شوری طور پہ ججز نے کام فیصلے کرتے ہیں ہم شوری طور پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں ایک پارٹی کے خلاف فیصلے دینے ہیں تو ہم 63ے ری رائٹ بھی کر دیتے ہیں پھر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم 17 ججزوں کے اس فیصلے کو جس میں یہ کہا گیا کہ 63 62.1.63 کے ساتھ پڑھنا ہے جہاں پانچ سال تھی پھر ایساق خاکوانی کیس میں انہوں نے کہا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی پھر نواز شریف کو تاہیات کیا جس میں عدمت صحیح شیخ خواب نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جائے اور پھر فیصل وابڈا کا ذکر آ گیا چونکہ دونوں طرف آثر عمر عطاب بندیال صاحب تھے کیونکہ وہ نام کی کمی تھی تو وہ میں پوری کر دیتا ہوں اب دیکھیں کہ ساکب نصار صاحب کا انصاف نیسلا ٹاور صاحب کا سوری وہ گلدار صاحب کا جو انصاف ہے جہاں پہ کانسٹیوشن ایوینیو کھڑا ہے اور وہ غریبوں کے فلیٹ گرا دیئے گئے بلکل سوی ٹھیک ہے مطلب ہمارے ہاں فیس نہیں کیس نہیں فیس دیکھ کے انصاف ہوا وہ جو سرطہ پا چیئرمنٹ تھے وہ کہتے تھے میں صرف کیس دیکھتا ہوں حالانکہ وہ صرف فیس دیکھتے تھے اس ملک کا علمیہ یہ تھا کہ ہم نے ایسے ایسے شگوف ہے کس کس جگہ پہ پچھائے اس میں جن کو سزائیں ہوئیں وہ بھی عصدار ہیں کہ ان کو لانے میں یہ کام ہوتے رہے میں نے ایک دفعہ خبر بھی کی تھی ساکب نصار اور آصف سعید خوصہ صاحب کو سپریم کورٹ میں الیویٹ کر دیا گیا اور ساکب نصار صاحب نے بدریہ میاں میں اس باور امان صاحب رکسانہ بنگش کے ذریعے پریزیڈنٹ آصف زرداری کو گورنر ہاؤس میں میسیج کیا کہ میں نہیں جاؤں گا سائن ہوئی فائل شریڈر میں چلی گی اور پھر پندرہ دن بعد دوبارہ وہ فیصلہ دوبارہ ہو گیا کہ یہ اس ملک میں کام ہوتے ہیں اب جو میار مقرر ہوئے آپ کے خیال میں وہ آنے والے سالوں میں قائم رہ پائے گا یہ جانتے ہوئے کہ ہم فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں بدلتے ہو حالات نہیں وہ تو بات ہو رہی ہے کہ آج ساتھ رکنی نے کیا ہے تو کیا کل نور اکنی یہ چینج نہیں کر سکے کیونکہ چار سے پانچ اور چھے سے سات سے چھے پہ آگیا ہے اصل ایشو یہ ہے کہ عدلیہ کو بھی بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کب تک سہولت کاری کرے گی اپنے اوپر دھبے لگوائے گی کہ نیچے سے ٹاپ پہ آ رہے ہیں لیکن کیا پارلیمان کے اندر پارلیمنٹیریانز کو ولید صاحب کمنگ ٹی یو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تمام معاملات عدلیہ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے ایک ایسی شکیں جو کبھی آپ کو ناپسند ہیں کبھی ان کو ناپسند ہیں کبھی آپ پر لاغو ہوتی ہیں کبھی ان پر لاغو ہوتی ہیں ان کی اوپر آپ کنسنسس ڈیولپ کر کے ان کو امنڈ کر سکتے ہیں بالکل درست ہے میں اس سے بلکل متفق ہوں اور پارلیمنٹیریان ہوتے ہوئے میں خود بھی ایسی بات چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسے پرویزنز ہیں جن کا استعمال ہو سکتا ہے ایسے طریقے سے جو کہ غیر آئینی اور غیر فطری ہے تو اور وہ بھی بائی دوئے یہ باسٹھ و تریسٹھ کی یہ شکیں خصوصا ایسی ہیں جو جنرل جاول حق نے سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کیلئے آئین میں آٹھویں ترمیم سے اور آٹھویں ترمیم کو بائی دوئے انیسو چھانوے میں چیلنج کیا تھا محمود خان اچکزئی صاحب نے تو آٹھویں ترمیم کو کلدم نہیں قرار دیا اس وقت کی سپریم کورٹ نے جو چیز پیستس سجاد علی شاہ کی صدارت میں وہ کیس ہوا تھا یہ ابزر کرتے ہوئے کہ اس وقت تک شاید غالباً چار اسیمبلیاں گزر چکی تھی وہ نے کہا جب آٹھویں ترمیم کو چار اسیمبلیاں نے نہیں چھیڑا تو ہمیں کیوں ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں تو پھر چار اور اسیمبلیاں آئیں انہوں نے پھر اس میں بیچ میں ایک اسیمبلی نے اٹھارویں ترمیم کر دی لیکن اس کو نہیں چھیڑا اور بائی دو بے جو میرا نالیج ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میری انفومیشن جو ہے وہ میں یہ نہیں بسوک سے کہہ سکتا کہ ہنڈر پرسنٹ ایکورٹ ہے بٹ یہ سنی سنائی اور وائیڈلی بلیو بات ہے کہ جب اٹھارویں ترمیم نگوشیئٹ ہو رہی تھی اس وقت پی ٹی آئیو اس اسیمبلی میں نہیں تھی نہ سینٹ میں اٹھاروٹ سے تیرہ تک تو یہی دو بڑی پارٹیاں تھی پی 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 اور پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف جو میری اطلاع ہے اس پہ آڑ گئے تھے کہ جی اس کو نہیں چھیڑنا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک دن زرداری صاحب اس میں لٹک جائیں گے ہوا الٹائی ہے کہ وہ خود لٹک گئے اس کے اندر تو بارال آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ پارلیمنٹ ہی ابھی بھی یہ اس طرح کی جو پرویجنز ہیں جو کہ غیر فطری ہیں اور ایک پراسس ایک ایسے غیر آئینی قسم کے پراسس اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے مسلط کیے ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ اسیمبلی اس وقت ہی نکالتی جب اس کے پاس چارٹر آف ڈیموکرسی کو رول آؤٹ کرنا تھا نہیں کیا بارال ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی کیا جا سکتا کیا جانا چاہیے آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ ٹائمنگ سسپیشیس ہے تو کسی وقت کوئی بھی فیصلہ کسی نہ کسی طریقہ کسی کے بینفٹ کا باعث بنے گا جی میں آپ کو جی جی میں وضاعت ابھی اس واپس جو آپ کے ابھی سوال کا جواب میں نے ابھی جواب دیا ہے کہ پارلیمان اس پہ اقدام لے تو بہتر ہے یہ ہاؤس آف لارڈز چونکہ ہم فالو کرتے ہیں ظاہر ہے اس وقت کی چیف جسٹس تو بہت خلاف ہیں کہ کوئی بات نہ کرو صاحب کی اور نصردار کی لیکن کیونکہ وہ اصول وہی سے آئے ہوئے ہیں ویسمنسٹر سٹائل ڈیموکرسی کے پارلیمنٹری سسٹم کے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے تو جو یوکی ہاؤس آف لارڈز ہے اسی کی رولنگ ایک ہے کہ جی ہم اپنا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں اور ابھی پانچ ممبر کے بینچ نے اس کو لطاہیات کیا تو سات ممبر نے اس کو ریورس کر دیا جب نواز شریف تاہیات نا اہل ہوئے تھے تو اس وقت آپ کی پارٹی کے چے پرسن جو ہے عمران خان انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں نیا دور شروع ہونے والا سب مطمئن ہو جائیں سو انہوں میں آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایٹ وزا بینیفیشری آف دیٹ تاہیات نا اہلی سو اب آپ جو بات کر رہے ہیں ان کی جماعت کے بارے میں وہ اس وقت کے فیصلے مطابق آپ کی پارٹی پر بھی لاغو ہوتی تھی تو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ کسی کو تو بینیفیٹ دے گا لیکن یہ آپ میں شک کیوں ہے کہ یہ بالخصوص ٹائمنگ جو ہے وہ مشکوک ہے ذرا اس کی اگر آفضات یہ جو ابھی کی ٹائمنگ ہے یہ تو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک تسلسل نظر آ رہا ہے اور اس سے میں یہ اب ایک اب ایک قانونی بحث کو ہم ایک پریسائیڈ پر رکھنے اور ایک پولٹیکل اس کو فریم میں دیکھیں پولٹیکل فریم میں تو یہ ہے کہ امیدوار ووٹ مانگنے جا رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کے پرفارمنس سب کے سامنے ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے ابھی بھی جس شو سے میں آیا ہوں وہاں پہ بھی ان کے دمائن دے اور ابھی پہلی بات نہیں تھی میں دس بھی بار بھی دمائے یہ سن کے آ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے ہیں بھائی تم اس کا حصہ تھے تمہارے بغیر یہ چلی نہ سکتی حکومت وہ سولہ مہینے میں جو مسئیبت ڈالی طوفان مہنگائی آیا نئی اکانومی ہنڈل ہو سکی نئی سیاسی استقام آ سکا وہ سارا لوگ اب ووٹرز جو ہیں وہ اس کے انتقام لینا چاہ رہے ہیں ووٹ سے اب وہ جا کے اگر ایک امیدوار جا کے ووٹ مانگتا ہے اور اس کو مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ آگے سے یہ کہتا ہے کیونکہ یہی مثالیں نظر آ رہی ہیں آپ کو کلپس کے اندر جو آتی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں اچھا جی ووٹ دینی دینا نہ دو ہماری بات ہو گئی ہوئی ہے تو پھر لوگ پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں پتھاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ پولیٹیکل پرائس ہے یہ ایک تسلسل اکتوبر سے اب تک ایک تسلسل نظر آ رہا ہے عدالتیں ایک وقت پہ کہہ رہی تھیں کہ جی میاں صاحب کو ریلیف اس لیے نہیں مل سکتی کہ یہ ابسکانڈر ہیں پہلے آ کے سرینڈر کریں کوٹ کو پھر مانگیں یہ اجازت کہ جی میرا آزادی ہے اظہار رائے مجھے ٹیلیویجن پہ میرے بیانات آئیس آسکیں مجھے کوریج مل سکیں وغیرہ وغیرہ سو یہ ایک تسلسل اب نظر آ رہا ہے کہ جب یہ سیڈنلی ٹائر چینج کی ہے تو یہ بھی اسی تسلسل میں اور اس کی ٹائمنگ اس سے ہے تو سارک صاحب یہ پروگیشن ہے آپ کی جماعت جو ہے وہ اس کا معنی ہے کہ میاں صاحب یہ وہ ریڈیم ہو رہے ہیں وہ دوبارہ سے ان کو انصاف مل رہا ہے ان کے رستے میں جو روڑے اٹکائے گئے تھے جو نکلی روڑے تھے اور ان کو فسایا گیا تھا اب وہ نظام اس کی تطہیر کر رہے ہیں لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو لادلہ پن والا ٹائگ ہے وہ آپ کے اوپر سختے سے چپکاتا بھی ہے یہ ہے ٹیک گزارش یہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میاں محمد نواشیف صاحب زندہ جاوید ہیں اور یہ فیصلہ ان کی تاہیات نیلی تاگیرہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ زلفقار علی بھٹو صاحب کو بی سی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اب وہ اگر یہ کہے سپریم کورٹ کے وہ غلط تھا تو بھٹو صاحب کو دوبارہ اس پارٹی کے کے لئے زندہ کر کے دیں جو کہ ممکن نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ شکر ہے کہ میاں محمد نواشیف صاحب زیدہ تو ہیں ان کی اس انصاف جو انہیں مل رہا ہے اپنی زندگی میں مل گیا انصاف ان کو اپنی زندگی میں مل گیا اس انصاف کا فائدہ جو ہے وہ کم از کم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ سلسل کے ساتھ ان کے خیال کے مطابق ریلیف آپ کو مل رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے جی کہ کیا 2018 میں یہ پرسیپشن موجود نہیں تھا کہ ان کی گورنمنٹ بن رہی ہے عمران خان صاحب کی تھا 2013 میں یہ پرسیپشن ہمارے حق میں موجود تھا 2008 میں کیورس پارٹی کے حق میں موجود تھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں کہ کسی الیکشن سے پہلے ایک فضا ملک میں موجود ہو اور جو لادلہ پان کا جو ایک ٹائٹل ہوتا ہے یہ بھی یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے جیسے فلموں میں نہیں ہوتے سٹنٹ اصل ایروں کوئی اور ہوتا ہے سٹنٹ مین کوئی اور ہوتا ہے یہ اب سٹنٹ مین شپ بن گئی ہے ساری یہ لادلہ ہو گیا لیول پلائنگ فیلڈ نواز شریف کو پچھلے 26 سال میں صرف ایک الیکشن لڑنے دیا گیا ہے یہ ہے لیول پلائنگ فیلڈ جو محمد رواز شریف کو دی گئی ہے جیسے ہاں لادلہ بھی کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں جناب کے بلو آئیڈ تو فلانا 26 سال میں آئی ریپیٹ ایک الیکشن لڑنے دیا گیا ہے کیا بات کہہ رہے ہیں وہ وکٹم رہا ہے اس پورے سسٹم کا ان ساری چیزوں کا آپ کہہ رہے ہیں جناب کے وہ بینیفیشری ہو گئے اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلے ہیں ان کی حق میں انصاف کی شکل میں ہو رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کل آپ کو بھی یہ عدالتیں انصاف دیں جن کو آپ تریف کرتے رہے ہیں یہ کسی ایک پارٹی سپیسفک نہیں ہے لیکن ٹائمنگ کی وہ بات کر رہے تھے اس کے اوپر ہم واپس آئیں سیاستدانوں کے لئے میار بڑا سخت ہے آج آپ بھی ایک جگہ پر نامزدگی کے کاغذات میں پیش ہو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا چوہرہی پرویز علی صاحب کے اوپر جس نے اعتراض کی ان کو ریپیزنٹ کر رہے تھے آپ نے آج دونوں کو پھڑکوا دیئے آپ چوہے آپ نے پرویز علی صاحب جو ان کی جماعت کے قلید دونوں کے تھے دیکھیں میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کیس کو میں تین چار دن سے تیار کر رہا تھا جب اپیل آئی میں نے دیکھا آپ یقین کریں آپ جج ہوتے نا سینیٹر صاحب جج ہوتے وہ بھی یہی فیصلہ کرتے کوئی انہونی بات نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے ڈیفیکٹیو فارم پریز علی صاحب کے اور ان کی اہل یا محترمہ کے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے مثلا کیا ڈیفیکٹیو فارم مثلا یہ ہے ایک سب سے بڑا کہ انہوں نے کوئی افیڈیوٹ وہ عوض کمیشنر سے اعتیسٹی نہیں کر رہے اور سپریم کورڈ نے دوہزار انیس میں ایک فارمٹ دیا کہ اس فارمٹ کا ہوگا الیکشن کمیشن یہ جاری کرے گا اور سب کے پاس موجود ہے وہ پھر اس سے بقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ایفیڈیوٹ اٹیسٹ ہوگا اوٹ کمیشنر کرے گا کوئی چھے چار یا پانچ ایفیڈیوٹ ہیں ٹوٹل فارم اور ڈیکلریشن ایک بس ست ہے اس نے بہت پروسیزنل چیز نہیں ہے نہیں نہیں پروسیزنل چیز نہیں سر سولمنی افرم کرنا ہے حلفن بیان دینا ہے کسی کے سامنے اور وہ اوٹ کمیشنر ہے جو کہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے بقیدہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کوئی چار اکاؤنٹ ان کی اہل یا مہترمہ کے ترکی میں ہیں ایک ڈالر میں ہیں ایک پاؤنڈز میں ہیں ایک یورو میں اور چوتھا ترکیش کرنسی کا ہے آگے ان کا بیلنس نل شو کی ہے ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ڈیش لکھی ہو ڈیکلیئر ہے نا کی نہیں ہے ڈیکلیئر آپ نے کرنا ہے کہ کتنی اماؤنٹا ہوسی ہے لیکن ایسرز رکھ لے ایسرز رکھ لے پھر اسی طرح ایک دو کانسٹیچونسیز میں اپلائی کی ہے اور ایک ہی اکاؤنٹ نمبر سپیسیفکلی انہوں نے لکھ دیا حالانکہ دونوں سیپریٹ لکھنے چاہیے تو آپ کا کیس آسان ہو گیا ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی غلطیوں کی وجہ سے اور دوسری بات جو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں راہ روز نے جتنے فیصلے کیے اتنی توفان آیا رہا پورے پاکستان میں لیول پلینگ فیڈ نہیں مل رہی فارم چینے جا رہے ہیں یہ کیا جا رہے ہیں آئی سپریم کورٹ کے اندر بھی خودتا صاحب یہی فرما رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کتنے پرسنٹ نومینیشن پیپرز علاو ہوئے ہیں چھتر شہر ہے پانچ پرسنٹ کسی نے کوئی اپریشیٹ کیا ہے عدالتوں کو نہیں وہ پہلے تھے اب نئی پرسنٹ ہے جائی وہ پہلے ہے رہنہ صاحب زیادہ ہوگی میرا خیالہ زیادہ ہوگی آپ تو انٹچ ہے نا مجھے بتائیں کوئی سوشل میڈیا پہ کسی نے اپریشیٹ کیا کہ عدالتوں نے ازادی کے ساتھ فیصلے کیے ایک فیصلہ ہے ساہج اگر وہ کامی ہے ساہج لیکن ریجیکٹ بھی تو ہوں ریجیکٹ بھی ہونے میں نے اپنی دعا آپ کو بتائے اس کی وجہ یہ ہے اس کے اوپر جتنے میرے اپنے کالیگز جتنے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے لوگوں کی مبارک بات دوسرے کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا اور اپنا خوشی کا اظہار اور یہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اب ہم نومینیشن پیپرز کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر جا رہے ہیں سیاستدان لوگوں کے نمائندگان ہیں لیکن ان کی پکڑ بڑی سخت ہے اور پکڑ کا ایک میار یہ ہے کہ کیا ان کو صادق اور امین اور اس جیسے دوسرے اوصاف کی اوپر پورا اترتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے نہیں تو پھر سپریم کورٹ کبھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ تاہیات نہ اہل ہے اور پھر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تاہیات نہ اہلی درست نہیں ہے آج کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور سکروٹنیز بھی ہیں تو آمیر صاحب ذرا جیسکروٹنی کا جو پروسس ہے اس کے اوپر واپس آئے گا آپ فرما رہے تھے کہ چھتر شہر یا پانچ پرسن جو ایکسپٹنس ہے پی ٹی آئی کے نومینیشن پیپرز کی وہ تبدیل ہو جائے گی نہیں نہیں وہ ہو چکی ہے کیونکہ اب جو ہائی کورٹ کے ٹرمینل بنے ہیں وہاں سے تو تقریبا جو علید صاحب کہہ بھی رہتے مبارک باد سلامت سب کچھ چل رہا ہے کیونکہ ہو چکے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ پانچ رکنی بینچ لاورائی کورٹ کا بیٹھ گیا ہے وہ کر دے گا اس کے اوپر لیکن اس سے پہلے جو ججز کے اوپر بات ہو رہی ہے یہاں ایک پی این آپ اشتیار کے بغیر بھرتی نہیں کرتے میرا سوال یہ بڑے عرصے سے ہے یہ دو بڑے مشہور لاوئر بیٹھے ہیں بڑی ریپرزنٹیشن ہے یہ کیوں ہے کہ جی میری چٹ پہ میرے چیمبر سے بندہ بھرتی ہوگا ہائی کورٹ میں بھی جائے گا پھر سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے وہی لوگ زور لگائیں گے جنہوں نے پہلے ہائی کورٹ میں بھرتی کریا تھا یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے آج بھی میری اپیل ہے میں پہلے بھی کہتا رہا خالد انور صاحب سے میں شروع ہوا تھا جن کے داماد اس وقت جج ہیں جن کے سیکسٹری ساکیب نصار صاحب تھے اور انہوں نے ان کے داماد کو لیا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی وکیل ہے ساکیب نصار کو کون لے کیا ہے مدل نوازی نہیں وہ آصف صحید خوصہ کون کون نہیں رمدے صاحب ہم جس کا بھی نام لیں گے میں کسی یہ بات میں اس کے لیے نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ برا ہے اگر پی ان کا میار ہے کہ اسے پبلیکلی بھرتی کرنا ہے آپ نے اشتہار دیکھیں تو جج کے لیے لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا آپ لائل کمیونٹی سے صرف کیوں پوچھتے ہیں جس نے ڈس لائلٹی کیے اپنے کلائنٹ کے ساتھ بطور وکیل اور کہیں پہ بھی اس نے کیا تو وہ لوگ بتائیں اس کا میار ہونا چاہیے اور ایک ٹائم پہ پہلے آپ سیلیکشن کر لیں آپ ریٹائرمنٹ کیوں کیوں ویٹ کرتے ہیں آپ پانچ ساتھ لوگ کر لیں اس کے اوپر ہونا چاہیے یہ بھی سپریم کورٹ کوڈیسی ہیں کیونکہ اس وقت افتخار چودری صاحب نے میں کہتا ہوں ڈنڈا دے کے انیس وی ترمیم کرائی اور وہ پارلیمنٹ کو جو تھوڑا بہت اختیار لے لیا تھا وہ واپس لیا کہ ہم ہی کریں گے اور آپ صرف ٹھپا لگائیں گے جہاں پہ ولید صاحب بھی بیٹھے ہوں گے وہاں پہ کوئی سینیٹر ہوگا کچھ بھی ہوگا آپ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نے فائنل کر دیا ہے تو جب یہ ہوگا تو پھر یہ اترازات آئیں گے جب یہ شفافیت ہو جائے گی پھر لوگ question نہیں کریں گے وہاں امریکہ میں کون سی سپریم کورٹ میں لوگوں کو بلا کے سنتے ہیں وہ فیصلے کر دیتے ہیں highly politicized ہے وہ سارے political appointments ہیں لیکن وہاں پہ پھر loyalty یہ نہیں دیکھی جاتی وہ پھر فیصلے کرتے ہیں اور دنیا مانتی ہے اس بات کو اگر وہاں کا judge کسی گاڑی میں بیٹھ کے کسی رڑکی کو touch کرتا ہے تو وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ہمیار کیوں نہیں ہے یہاں تو اتنی اتنی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر اسی کو فسا لیتے ہیں کہ آواز کیسے آگئی مرحی سبیو ٹیک جو پارلیمنٹ کے پاس جو ریفر ہوتی ہے جو ریفر ہوتی ہے جوڈیشل کمیٹی اس سے کلیر ہونے کے بعد سو اس میں پہلے تو بالکل ہی جو افتخاب محمد چودی صاحب نے جو ان کی judgment کی ذریعے جو انیسویں ترمیم ہوئی اس میں پہلے تو بالکل ہی رابر سٹیم تھا پھر کچھ پارلیمنٹیرینز نے جو ہے اسرٹ کر کے کچھ نہ کچھ اس میں دلوایا کہ ہم خاص طور پر نئی اپوائنٹمنٹس ہیں ہم ان کو بھلا کے انٹرویو تو کریں تو وہ پروسس تھوڑا سا اس میں کوئی آیا لیکن کچھ ایک میار اور کچھ ایک شکل اس کو ملی ارابہ رابر سٹیمپ کے لیکن اس بات سے بھی انکار کوئی نہیں ہے اب یہ موضوع پچھڑی گیا ہے کہ یہ سسٹم کو مزید ڈیولپ اور امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی مثال یہ پانچے سال سات سال پہلے کیا بار ججز ایسے تھے جنہوں نے کبھی کو ٹیکس ریٹرن ہی فائل نہیں کی تھی اب اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا جی یا تو وہ کچھ کمائی نہیں رہے تھے اگر کچھ کمائی نہیں رہے تھے تو وہ تو کہیں پیش ہی نہیں ہو رہے تھے تو ان کو بقالت کہاں سے آتی ہوگی تو پھر جج کس طرح بنے گی پہ یا یہ سوال تھا یا پھر یا تو کمارے تھے لیکن ڈیکلیر نہیں کر رہے تھے تو وہ تو بھائیمانی ہے اور ٹیکس ایویزن ہے اور آپ پھر جج بننے کے مستحق ہیں اور کچھ ایسے بھی ہے جنہوں نے کوئی فیصلہ نے دیا پھر جب وہ فیصلہ نہیں دینے والی تاریخ سامنے آتی ہے تو پھر وہ دوبارہ سے ریٹر آسپیکٹیو بھی ان کے فیصلے لکھوائے جاتی ہیں کہ انہیں بھی فیصلہ کیتے ہیں بارال جی جس میں پیش کوئی نہیں ہوتا ہاں ناکھلا بڈٹو کلوز دی پوائنٹ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے میں اس کو اکنالج کرتا ہوں کہ اس ڈسکریشن ٹو اپوائنٹ کو سٹرکچر کیا جائے تو اس کے کوئی پرائیمیٹرز لے ڈاؤن کر رہے ہیں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی شاید وہ ٹاسک انہوں نے بتاتا ہے لیکن اس پہ شاید اس کو سٹرکچر کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی حدتہ کی کر رہے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی کا سکروٹنی آف پیپر سے لے کر اور بڑے بڑے معاملات تک سپریم کورٹ تک یہ تمام لوگوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کو جج کرنا ہے لوگوں کے نمائندگان کو جج کرنا ہے تو ان کی اپوائنٹری کا میار تو پھر بڑا سخت میں آپ کو ارز کر رہا ہوں جو بات آمر علیہ السلام نے کی ہے یہ شرم و شرمی ہم تو کرتے نہیں ہیں لحاظ ہے احترام ہے ورنہ پتہ نہیں خطرہ بھی ہے خطرہ کتنی تلواریں چال جائیں کتنی جھوڑیاں چال جائیں ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ پانچ سال اور تاہیات ناہلی ہیں آپ کو پتہ ہے عدالت کا جناب وہ توہین ہو گئی فلاں ہو گیا لیکن انہوں نے بڑی تلیری سے بات کی اور بڑی فیٹ کے اوپر بات کی ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو کیمروالا نہیں بیٹھا اگر اس بات کو آپ ذرا پھیلائیں تھوڑا باقی محکم پہ چلے جائیں باقی چیزیں دیکھیں کہ عرباب اختیار جو ہے وہ کہاں کہاں کس طرح بیٹھے ہیں کیا کیا اختیار کس کے پاس ہے آپ کو سب سے مظلوم لوگ اس میں سیاستدان لگیں گے یہ میں بالکل مربس سالڈ آرگومنٹ سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ابھی آج ہے صرف ایک آرگومنٹ آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ نے کاغذات نمزدگی کے بارے میں سوال کیا تھا الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو ہمارا الیکشن فارم تھا اس سے پہلے میں جو دوہزار آٹھ کا الیکشن لڑا تیرہ کا لڑا اس میں آپ نے ہم سے سب کچھ پوچھا ٹیکس ریٹرین پوچھی ہماری گاڑیاں جائیداد ایکاؤنٹ سب کچھ گھر کا فرنیچر بیگم کے زیورات کتنے تولے ہیں سب کچھ کیش کتنی ہے سب کچھ کوئی بات نہیں ہم نے دیا اب جیسے ساکر صاحب نصار صاحب نے اس فارم کے ساتھ ایک اور جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ جناب وہ نوٹری پبلک نہیں تھا ٹیسٹ نہیں تھا مسلط کیا پولیٹیشنز پہ بھئے کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یہ لانت آپ پولیٹیشنز کے سر پہ مسلط کریں سٹرام پیپر پہ سٹرام پیپر پوٹھی سی دی اس میں باتیں ارریلیونٹ باتیں پانچ سال کے پچھلے دورے کیوں کیے پیسہ کتنا کہاں سے آیا کیا خرچ کیا اور کدھر خرچ کیا اور کیا اچھا ایک میں پچھلے پانچ سال کا میں ایک عمرہ بھول جاؤں نہیں لکھا تو چار دفعہ وہاں پہ لکھا ہوگا کہ مجھے آپ ڈسک والی فائی کریں میرے الیکشن کو نال اینڈ وائٹ کریں یہ لانت انہوں نے مسلط کی اور یہ مظلوم سیاستدان اس لانت کو بھی اپنے گلے سے نہیں اتار سکے کیا ہیں یہ آپ کہتے ہیں یہ بڑے وائی طاقتور لوگ ہیں سب سے مظلوم لوگ ہیں یہ بتائیں سر یہ شراخی کار جو ہے یہ یہ اپنا اسٹام پر کس نے مسالت کی ہمارے پر اچھی بہو غریب چیزیں اوت کمیشنر کی میں بھول گیا میں نے لکھا تھا اس پر اسلامباد کے چہری میں چلے جائیں آپ پارا چلے جائیں جہاں مرضی جہاں سٹام بن رہے ہیں اوت کمیشنر کی سٹام پچاس روپے میں اضافی لگتی ہے میں تو کیا ہے یہ جھجوں کو بھی پتا ہے یہ وقلہ کو بھی پتا ہے اس وکیل کو پتا ہے کیس ویز میں یہ بھی آیا کہ وہ وکیل فوت ہو چکا ہے اس کی اوت کمیشنری چل رہی ہے میں گزارش کروں گا خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے مجھے بھی یہ اشار فاصل ہوا کہ میں لاہور آئی کورٹ کا جھج بنا اور یہ بات 200% درست ہے کہ کسی لاوارس کو کنفرم نہیں کیا جاتا لیکن جو ججیس سن جو ججیس سن ان لا یا کوئی چیمبر ہوتا ہے بڑا اس سے جو ججیس جاتے ہیں ان کو کنفرم بھی کیا جاتا ہے اور وہ پھر چیف جسٹس بھی بنتے ہیں اور وہ اوپر بھی جاتے ہیں یہ میں برملا اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں سال یا دو سال جو ایڈیشنل جج ہوتا ہے وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے وہ وہ پین تک کو بھی یہ رائٹ دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو سنے بغیر اس کو نہ نکالے لیکن ون فائن ایوننگ ہمیں پتا چلا کہ وی آ نو مور ان جوڈیشری یہ بات بالکل اپنی جگہ پر اور افیصلہ کس نے کیا تھا یاد دہانی کیلئے جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن اف پاکستان لیکن جوڈیشل متلکہ ہی بھی جی جی وہی میں وہی ارث کر رہا ہوں بڑے عرصے سے رولز ہم نے بھیجے ہوئے تھے آنریبل چیف جسٹر صاحب کو اور جوڈیشل کمیشن کو کہ یہ رولز فریم کریں کہ کس طریقے سے ججز کا چناؤ ہونا ہے کیسے ہونا ہے اور پھر آگے پارلیمانی کمیٹی کا کیا ہے جس طرح کیا بھی سینیٹر صاحب نے فرمایا وہ کمیٹی بنی ہے تھیکس گوڈ یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں موجودہ چیف جسٹر صاحب کو کازی فائر حساس صاحب کو کہ انہوں نے دلیری سے کام کیا پہلے دلیری کا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے اختیارات انہوں نے تقسیم کیے دوسرا یہ کہ چیف جسٹر صاحب بننے سے پہلے سے ان کا یہ پارڈ ایو تھا ہمارا ہماری جو پہلی میٹنگ ہوئی بطور ریپریزنٹیٹیوز ہفتی بار اور ان کی وہ ان کے عوت لینے سے تیسری دن ہوئی اور جو ہم نے مطالبات رکھے تھے وہ انہوں نے ان رائٹنگ ہم سے مانگے اور یہ کہا کہ ایک کافی آپ رکھے ایک کافی میں اپنے پارڈ میں وہ بات بتا رہا ہوں اس میں ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ یہ ہم نے جو پرپوزلز بیجی ہوئی ہیں یہ آپ ان کو بنائیں سرور بنائیں اب اس سے اور آگے چلا گیا کہ وہ کمیٹی بنی ہے اور وہ سکروٹنی کر رہی ہے اور ابھی انہوں نے شاید نیکسٹ ویک اپنی پرپوزلز دے دیئے ہیں انڈکشنز کے لیول کی اوپر آپ کو جانا ہوگا کہ جب انڈکٹ ہو کے اوپر آ جاتے ہیں تو اب کتنے کی ان کی سکروٹنی کر لیں وہ میرے خواہ میں بات جو نا تھوڑی سی اور باریک کر رہے ہیں انڈکٹ کس طریقے سے ہوتے ہیں اس پروسس کی بات کر رہے ہیں میں اس ہی کی بات کر رہا ہوں وہ انڈکٹ ابھی یہ ہے کہ کون نام پوٹ کرے گا پہلے یہ تھا کہ چیف جسٹس مطلقہ ہائی کورٹ کا وہ نام پوٹ کرتا ہے اور وہ جوڈیشل کمیشن میں جاتے ہیں جب بارہ میں سے گیارہ چیمبرز کو رپیزنٹ کر رہے ہوں جس کا مرضی نام پوٹ کر دیں آنا تو چیمبر کے رپیزنٹ رہے ہیں پوائنٹ ایف یون کا یہی ہے اور لگائے وہ جاتے ہیں دے کے میں ایک کو بات بتاتا لگائے اس طرح جاتے ہیں کہ میرا بیٹا اس وقت دو سال کی پیکٹس ہو گئی ہے اور کس بندے کو میں لگاؤں جو کہ جب وہ پیتالیس سال کا ہوگا اس وقت وہ سینئر پیو نہیں جائے یہ چیمبرز سال ہوگا اور میرے بیٹے کو ویلیویٹ کرے گا دس is the point اور آپ بیگ لیں ابھی ایسا ہی ہو آپ بیروکریسی دیکھیں کیونکہ یہ سسٹم کا بھی ڈسکس نہیں ہوتا اس لئے پبلک کو تو پتہ ہی نہیں ہے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بیروکریسی میں اگر کوئی سیکٹری بنتا ہے تمام کے تمام سیکٹری جو بن رہے ہیں یہ سارے کے سارے سی ایس ایس کے اگزیم دے کے کسی نے کسی ڈپارٹمنٹ سے آگے آتے ہیں یا سسٹنٹ کمیشنر ہوں گے یا واتیور اسی طرح مقابلہ گیا ہے کہ امتحان جوڈیشری میں بھی ہوتا ہے وہ امتحان پاس کر کے آپ سیول جج بنتے ہیں وہ تمام سیول جج بات کار دوں جی سوری وہ بچارے ہائی کورٹ کے جاج نہیں بن سکتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے جاج نہیں بن سکتے ہیں پنجاب پبلک سیول کمیشن کے پاس تھا اپنے بندوں کو لگانا ہے میں نے نام بھی دے دیا آپ کو اب اگر میں کلوز کر پاؤں کسی کی سیور ہونا چاہیے کہ جو نظام پولٹیشنز کو جج کرتا ہے کسی بھی بینفیٹ کے لیے ہو اس نظام کی شفافیت کی اوپر تو آپ کنسنسز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم ووٹ ججز کو نہیں دیتے ہیں ہم ووٹ جرنیلوں کو نہیں دیتے ہیں لوگ ووٹ جرنلس کو نہیں دیتے ہیں لوگ ووٹ آپ کو دیتے ہیں اور آپ سینٹ کے اندر بیٹھ کے بھی لوگوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تو کنسنسز ہو جانا چاہیے کہ یہ میار جو ہے پرک کا وہ آپ لوگوں نے مقرر کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو پرکتے ہیں یہ نجاج سہبان نہیں ایچولی جی آزادی عدلیہ کا جو ایک ستون ہے ہمارے آئین کا حصہ ہے وہ انڈیپینڈنس آف در جوڈیشری جو کہ اس کے تمہید یا پریامبل میں بھی ہے اور جو اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے جو اس کا اینیکس ہے اس میں بھی ہے اور ادر وائز بھی یہ جو انیسمی ترمیم کی ججمنٹ ہے اس میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے تو اس کا اختیار تو جوڈیشری ہی کے پاس زیادہ اور بائی دو بے پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں ایسے ہی ہے لیکن اس پراسس کو زیادہ سٹرکچرڈ ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ اور ایسے ہی میں یوز دے ورڈ مور اگلیٹیرین ٹک کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے مور ایلیٹیسٹ ان کا مجھ سے بہت زیادہ تجربہ ہے اس قسم کی تکاریریوں کا سامنا کرنا اور نہ کرنا اور سارا کچھ تو یہ تو بتا رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کی ایڈوانس پلاننگ شروع کر دیتے ہیں میں نے تو سوچا ہی نہیں سٹارٹ تینگیں لیکن ایسے ہی سٹرکچرڈ اور مرحبای دیسا مرحبای دیسا مرحبای دیسا مرحبای دیسا ایسے ہی ریپیٹ مور سٹرکچرڈ مور ٹرانسپیرنٹ اور مور اگلیٹیرین آپ نے جو پروگرم سادک اور امیر پر شروع گیا صرف ایک جملہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دو سو بہتر ہلکوں پر الیکشن ہوتا ہے جو ایمین ایز لڑتے ہیں اور جو ان میں سے الیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو دو دفعہ جس میں میں نے بنا دو ہزار آٹھ میں اور تیرہ میں اس میں ہلف اٹھانے سے پہلے ایک ایفی ڈیویٹ ہم دیتے ہیں سب نہیں دیئے کہ اس الیکشن پر میرا جو خرچہ ہوا ہے وہ پندرہ لاکھ ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوا سادق امیندر صاحب آپ لگا لیں آج کا پروگرام یہی کچھ آپ کے سامنے لے کے آیا کہ بنیادی طور پر نظام کے اندر جو پرک کرنے والے ہیں ان کی پرک کا بھی انتظام ہونا چاہیے پولیٹیشنز مظلوم ہیں یا نہیں ہیں طاقت میں ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے لیکن ان کی پرک جو ہے پاکستان کے اندر دنیا کے بہترین جمہوری ممالک سے بھی زیادہ سخت ہے اس کو بھی ریویو کرنے کے ضرورت اجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ